بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو سب درباس ملک کینٹین کی طرف سے تہدیل سے اسلام علیکم دوستو میں ہی تیب سب خرید کے ساتھ ہوں گے جن نائے درستوں نے میرا پنجاب دیسی کو چینل اب تک سکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا گھنٹی کی نشانوں کو اس کو پرس کر لیں تاکہ میری حیرانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے دوستو آج میں آپ لوگ کے لیے بہت زبرتس رسپی لے کے آئے ہوں بہت ہی بہترین رسپی ہے خاص گھرمیوں کے لیے بہت مفید ہے اپنے ویڈیج کے ٹریشنل سٹائل میں میں آپ لوگ کے لیے سپیشل شربت بناؤں گا اور یہ شربت انشاءاللہ آپ تمام دیکھنے میں ان کو بہت پسند آئے گا اور صحت کے لیے اور میدے کے لیے بہت مفید ہے جیگر کے لیے بہت مفید ہے تو آئیے میرے ساتھ رہیے کہ پروس شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سپیشل شربت کے لیے میں آپ کو انگلیٹس مطلبتا ہوں کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً تری کیجئے ہم نے میٹر پانی لیے ساتھ میں پچاس گرام یہ بلکل پیور خالص شربت بادام ہے پچاس گرام شربت دینار ہے اور پچاس گرام شربت سندل ہے دس گرام تخھ ملنگا ہے اچھا یہ چاروں چیزیں آپ کو بہ آسانی کسی بھی ڈپارٹمنٹر سٹور یا پنسار کی دوگان پہ جو ان کا اپنا بنایا ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا ساتھ میں یہ ٹیسٹ کے لیے ہم نے جامشیریک استعمال کی ہے یہ ہم نے ہاف کے جی قریب آئیس لی ہے تقریباً یہ پچاس گرام قریب چینی ہے تقریباً تین سے چار لیمون بریک کٹے ہوئے اور یہ بلکل فریش پودینہ ہے تو آئیے اس کا فینا پروس شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ رحمان رلیم دوسر شربت پروس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تقریباً یہ ایک یہ دیکھ لیں یہ تقریباً 4 سے 5 ڈی سپون چینی ہوگئے یہ ایڈ کریں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح میٹس کریں گے بسم اللہ رحمان رلیم یہ دیکھیں چینی پروپرائیڈ ہوگئے پانی میں اب ساتھ میں یہ پچاس گرام شربت پتا میں بلکل پیور خالص ہے یہ ڈالیں گے بسم اللہ رحمان رلیم یہ پچاس گرام شربت دنار ہے یہ شامل کریں گے اس میں بسم اللہ رحمان رلیم اور یہ پچاس گرام شربت سندھل ہے پیور خالص یہ شامل کریں گے اس میں اور یہ دس گرام ہے دخم لنگا اچھا اس کو پروسس شروع کرنے سے پہلے تقریباً بیس منٹ پہلے اس کو تھوڑا سے پانی میں بھگو کر رکھ دیں تاکہ جو اس شربت کا ارجنا فلیور ہے وہ آپ کو ملے بسم اللہ الرحمان رحمان ساتھ میں یہ کٹے وے لیمون ڈالیں گے تقریباً تین لیمون ہیں یہ اس شربت کی یہ کوالٹی ہے دوستو کہ یہ گرمیوں کا موسم ہے بیت مفید ہے جن دوستوں کو جگر کا مسئلہ ان کے لئے مفید ہے جن کو بہت کام لگتی ہے ان کے لئے مفید ہے یہ آپ رزانہ کی بیس پہ اپنے گرموں بنائیں بچوں کو پلائیں خاص بڑوں کو پلائیں یہ سیت کے لئے بہت ہی زبردست ہے انشاءاللہ ان کو بہت مزا آئے گا ساتھ میں یہ کچھ فرش پدینے کی پتی ہے ڈالیں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دوستو یہ ہم اس لئے استعمال کر رہے ہیں ایک تو پدینہ جگر کے لئے بہترین ہے یہ بھوک کے سلا بناتا ہے اور جن دوستوں کو میدے کا پرابلم یہ ان کے لئے زبردست ہے یا جن کو چکار آتے ہیں ان گرمی زیادہ لگتی ہے ان کے لئے زبردست چیز ہے اسے اب کا جو مشروب ہے وہ ایک اچھا اور زبردست فلیور بن جائے گا یہ دیکھیں پدینے کی پتی ہے ہم نے ڈال دی ہیں ساتھ میں ایس بھٹیس تھوڑا سا جاملے شریٹ ڈالیں گے تاکہ جو میرا شربت کا فلیور ہے وہ تھوڑا اچھا بن جائے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح کر لیں گے مکس پانی میں تاکہ جو ہم نے تخم لنگا ڈال آئے اور جو باکی ہم نے مشروب ڈال آئے وہ اس میں اچھی طرح پانی کو مکس ہو جائے یہ دیکھیں دوستو یہ سپسیل شربت ہمارا تیار ہوگی اب لاسٹ میں یہ ہاف کے جی آئی سے یہ ڈال دیں گے اس میں اور اس کو تقریباً چار سے پانچ میں ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اپنے مہمان کو پیش کریں گے انشاءاللہ آپ تمام دیکھنے ہوانے کو بہت مزایا ہوگا دوستو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں میں مل کے ٹرائی کریں بہت اچھا اور بہترین مشروب بنے گا سبتہ رباس ملک انڈیم کو اجازت دیں اللہ حافظ